دوستو کرکٹ جیسے کھیل میں ایک بولر کی نسبت بیٹسمن کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس کھیل میں ہمیشہ صحیح بیٹسمن کا بول بالا کیوں رہتا ہے؟ کیوں ہر ملے باز بولر کی عزت کا فلودہ بنانے پر طولہ رہتا ہے؟ ایک اور میں چھے چھکے لگنا اور آؤٹ ہونا تو کھیل کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے نا تو کیوں زیرو پر آؤٹ ہونے پر نہیں بلکہ کہ ایک اور میں چھے چھکے لگنے کو بولر کے کیریئر پر داغ سمجھے جاتا ہے؟ آج کل کے بیٹسمن کا تو پہلا مشن ہی بولر کے کیریئر پر چھے چھکے لگا کر دھبا لگانا ہوتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے ہم اس بیٹسمن کو ہیرو سمجھنے لگ جاتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دس ایسے ہی بے رہم بلے بازوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے کئی بولر کی عزت کا فلودہ بنا دیا مطلب ایک ہی اور میں چھے چھکے لگا کر اس کا کیریئر ہی خراب کر ڈالا جناب یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے پوری ضرور دیکھئے گا دوستو دنیا کے سب سے بہترین بلے باز سر ڈان بریڈ مین نے ویسٹن ڈیز کے بیٹسمن گیری سوبر کو دنیا کا سب سے خطرناک بیٹسمن قرار دیا تھا گیری سوبر ایک کمال کے لیفٹ ایڈرڈ بیٹسمن تھے لیکن بھائی صاحب شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ گیری ہی وہ دنیا کے پہلے بیٹسمن تھے جنہوں نے کرکٹ کی تاریخ میں سب سے پہلے کسی بولر کی عزت کا فلودہ بنایا تھا جی ہاں کیونکہ گیری نے ہی سب سے پہلے ایک کور میں چھے چھکے لگا کر اس بولر پر اپنے ہاتھ ساف کیے تھے اور یہ وہ دور تھا جب بیٹسمن ڈیفنسیو اور بولر اگریسو کھیلہ کرتے تھے لیکن ڈومیسٹک کرکٹ کے اس ٹیسٹ ماس میں گیری کی ہاتھ ایک سپنر بولر لگیا تھا جسے گیری نے چھے بالوں پہ چھے چھکے جڑ دیئے تھے دوستو ہرشل گیبز کو بھی کرکٹ کا بیٹ بوائی گنا چاہتا ہے اور ظاہر ہے اگر بیٹ بوائی ہے تو اپنا کام تو دکھانا ہی تھا اس نے گیبز بھی ایک بہت اچھے بیٹسمن تھے اور شاندار ہارڈ اٹنگ بھی کر لیے تھے اور ان کی نظر ہمیشہ ہی چھکوں اور چوکوں پر رہ دی تھی پھر کیا جناب 2007 کے ورلڈ کپ میں نیترلینڈ کے ایک بالر گیبز کے ہاتھ لگیا اور اپنی عزت گوا بیٹھا گیبز نے اس بالر کو ایک ہی اور میں چھے چھکے جڑ دیئے تھے اور گیبز ہی وہ پہلے کھلائی تھے جنہوں نے ونڈے کرکٹ میں سب سے پہلے چھے گیندوں پر چھے چھکے لگائے تھے دوستو ویسے تو کئی بیٹسمن ایسے بھی گزرے ہیں جنہیں ٹک ٹوک اور سٹاپر کہہ کر ان کا مزاک اڑایا جاتا تھا لیکن وقت آنے پر وہ بھی بالرز کی اچھی خاصی عزت افضائی کرنا آتے تھے کچھ اسی طرح انگین بیٹسمن روی شاستری کو بھی ان کے سلو سٹرائک ریٹ کی وجہ سے ٹک ٹک کہا جاتا تھا لیکن ایک بار انہوں نے ایک دمیسٹک کرکٹ کے ماز میں ایک سپن بولر کو چھے بالوں پر چھے چھکے لگا دیئے تھے اور سر گیری کا ریکارڈ انہوں نے برابر کر دیا تھا دوستو اخوانستان کی کرکٹ ٹیم بہت جلد اپنے آپ کو کرکٹ کی دنیا میں منواتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کے پیچھے ان کا جوش اور جذبہ ہے ہمارے گھنٹھے کی طرح اخوانستان میں بھی کرکٹ کو بہت پسند کیا جاتا ہے افغانی لیفٹ ہنڈڈ بیٹس مین حضرت اللہ ززائی بھی ایک بہت اچھے بیٹس مین ہے اور انہوں نے بھی یہ چھے چھکوں والا کارنامہ بھی ریسلٹ لیگ کر کے دکھایا ہے انہوں نے یہ کارنامہ فارستان کی کرکٹ لیگ میں کیا تھا جب ان کی ٹیم کو بی سوز میں دو سو پنتالیس جیسے ایک بڑا ٹارگٹ چیز کرنا تھا تو بھائی صاحب حضرت اللہ ززائی نے بھی ایک سپن بولر کو سامنے دیکھ کر دھاوا بھول دیا اور چھے بالز پر چھے چھکے لگا کر اس بولر کا کیریئر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر ڈالا دوستو اپنے سپن بولر کو چھے بالز پر چھے چھکے لگتے تو دیکھ ہی لیا ہوگا مگر کسی فارس بولر کو چھے چھکے لگانا کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا اور یہ چیلنج یوراج سنگھ نے پورا کیا یوراج سنگھ کے نام سے تو پوری دنیا واقف ہے انڈیا کو شاید دوسرا یوراج سنگھ کبھی نہیں ملے گا وہ صرف ایک کرکٹر ہی نہیں بلکہ ایک ریال ہیرو بھی تھے یوراج سنگھ کو چھکوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ گراؤنڈ میں ہر طرف چھکے لگانا ہی تو ان کا کام ہوتا تھا اور ایک اور میں چھے چھکے بھی انہوں نے کسی عام بولر کو نہیں بلکہ مشہور انگلش بولر سٹورٹ براڈ کو لگائے تھے یہ واقعہ ہے دوزار ساتھ کے ورلڈ کپ کا جب فلنٹ آف کا غصہ انہوں نے براڈ پر نکالا تھا اور چھے بالوں پر چھے چھکے لگا کر اپنی ففٹی مکمل کی تھی اور بچارے سٹورٹ براڈ کے کیریئر پر ایک ایسا دبہ لگا دیا تھا جو آج چودہ سال بعد بھی نہیں مٹ سکا دوستو یوراج سنگھ نے پہلی بار کسی فاس بولر کی عزت افضلائی کی تو باقی بیٹسمنز کا بھی حوصلہ بڑھ گیا جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ کچھ بیٹسمنز کا مشن ہی بولر کی عزت کا فرودہ بنانا ہوتا ہے انگریچ بیٹسمنز بھی بہت زبردوس بیٹسمن ہے اور انہوں نے بھی یہ کرکٹ لیگ میں فاس بولرز کو چھے چھکے لگانے کا کارنامہ سر انجام دیا تھا اور یہ چھے چھکے انہوں نے ایک ہی بولر کو نہیں بلکہ ایک آور کے آخری تین بالز پر اور اگلے آور کی دوسری تیسری اور چوتھی بالز پر لگائے تھے اور ایسے وہ بھی لگتار چھے بالز پر چھے چھکے لگا چکے ہیں دوستو ایک آور میں چھے چھکے لگانے والے بیٹسمنز میں سے زیادہ تر بیٹسمن لیفٹ اینڈڈ ہوتے ہیں مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیفٹ اینڈڈ بیٹسمنز زیادہ گریسیو اور دھوہ دار بلے بازی کرتے ہیں کچھ ایسا ہی 2017 کی ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ لیگ کے ایک ماس میں ہوا جم روز وائٹلی نامی اس لیفٹ اینڈڈ بیٹسمن نے بھی یہ کارنامہ کر دکھایا لیکن بد قسمتی سے اس بار بھی سامنے ایک سپن بولر ہی تھا تو پھر کیا بھائی سب؟ وائٹلی نے اس بولر کی عزت افضائی کر ڈالی اور چھے بالوں پر چھے چھکے لگا دئیے 2018 کی نیوزیلینڈ کی دومیسٹک لیگ میں بھی ایک لیفٹ اینڈ بیٹسمن نے ایک سپن بولر کو ہی نشانہ بنایا لیو کارٹر نامی یہ لیفٹ اینڈ بلے باز بھی اگریسف سٹائل میں کھیلتے ہیں اور وہ دومیسٹک لیگ کے اس میچ میں چھے بالوں پر چھے چھکے بھی لگا چکے ہیں اور ہر بار کی طرح اس بار بھی یہ ظلم بیچارے سپن بولر پر ہی کیا گیا تھا دوستو ویسٹ اینڈین بیٹسمنز کو کرکٹ گوریلاز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بھائی سب یہ ہٹے کٹے کھلاڑی جب کسی بولر کی دھلائی کرتے ہیں نا تو کوئی قصر باقی نہیں چھوڑ دے جہاں دنیا کے کئی بیٹسمن ایک آور میں چھے چھکے لگا کر اپنا نام اس لسٹ میں شامل کر چکے ہیں تو ویسٹ اینڈین بھلا کیسے پیچھے رہ جاتے پھر کیا بھائی سب سری لنکہ کے خلاف اس میچ میں بھی سوین بولر کی عزت کا فرودہ پولارڈ نے بنا ڈالا پولارڈ نے اس سری لنکہ بولر کو ایک آور میں چھے چھکے لگا کر اس لسٹ میں اپنا نام شامل کر لیا پولارڈ انڈرنیشنل کرکٹ میں ایک آور میں چھے چھکے لگانے والے دنیا کی تیسرے بیٹسمن بن گئے ہیں تو دوستو اس لسٹ میں یوراج سنگھی وہ واحد بیٹسمن ہے جنہوں نے ایک فاسٹ بولر کو ایک آور میں چھے چھکے لگائے ہیں ویسے آپ کی خیال میں آج کل کون سا ایسا بلے باز ہے جو کسی فاسٹ بولر کو چھے چھکے لگا سکتا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا موسیقی